اس دنیا میں ہم پلائیر حاصل کرتے ہیں بہت ساری مٹیریل چیزوں کو حاصل کر کے ایکوائر کر کے گاڑی گھر ایسی بہت ساری چیزیں موبائل فون ایک سٹرا ایک سٹرا اور وہ پلائیر جو ہے وہ اوبجیکٹ سے ریلیٹڈ پلائیر ہمیں کافی اچھی لگتی ہے اور وہ ہمیں ڈرائیف کرتی ہے ہمارے لائف کے ڈسیئنس کو بٹ ایک اور طرح کی پلائیر بھی ہوتی ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ہمارے لائف کے ایکسپیرینسز کے ساتھ not with the physical objects یا monitory benefits یا جو ہم دنیاوی assets کی بات کرتے ہیں تو assets کو یا objects کو سائیڈ پہ کر کے لائف ایکسپیرینسز مثال کے طور پر ماں باپ کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھ کے heart to heart connection develop کر کے discussion کرنا کچھ پرانی باتیں ان کے بچپن کے قصے سننا اپنی بات شیئر کرنا بیٹے کو یا بیٹی کو آپ گلے لگا کے اس کے ساتھ دو منٹ بات کریں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں یہاں اسی جھیل کنارے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ اس environment میں بیٹھ کے کتاب پڑھنے کا experience آپ flight لے رہے ہیں flight سے کہیں جا رہے ہیں تو وہ آپ کا experience آپ deep sea diving کر رہے ہیں paragliding کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ cards کھیل رہے ہیں ایسی ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں اس میں پیسوں کا اتنا زیادہ role نہیں ہے but obviously کچھ experiences ایسے ہیں life کے جن کو کرنے کے لیے آپ کو deep pockets چاہیے جیسے شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے کہا تھا deep pockets so deep pockets کہاں چاہیے world tour پہ جانا ہے حج عمرہ کے لیے جانا ہے you need to have a little bit amount of your money normally جو life کے maximum number of experiences ان کے لیے ڈھیٹ سارے پیسے نہیں چاہیے but وہ جو experience سے related player ہے یا feelings ہے یا ایک experience ہے وہ long term آپ کی memory میں save ہو جاتا ہے اور آپ کی life میں آپ کو right direction میں drive کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے ہرگز نہیں کہہ رہا میں کہ آپ material objects کے پیچھے نہ جائیں but اتنا نہ جائیں کہ آپ life کے بہت سارے قیمتی experiences relationship experiences کو value نہ دیں اور آپ صرف اور صرف material oriented driven life گزارنے پہ مجبور ہو جائیں so i wish you a very happy new year and hopefully next year آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا thank you and خدا حافظ موسیقی موسیقی